بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز قطر کی کچھ نئی اپ ڈیٹ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کچھ فلائٹ کے حوالے سے تین بڑی اپ ڈیٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلے فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا گورنمنٹ نے کرونا پیشنٹ بڑھنے کی وجہ سے دلی میں مکمل لگ ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ لگ ڈاؤن 19 اپریل سے 26 اپریل 2021 تک ہوگا اگر آپ انڈیا دلی ائرپورٹ پر ٹریول کرنے والے ہیں یعنی قطر سعودی عرب دبائی یا کسی بھی دوسرے ملک سے آپ انڈیا جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ دلی ائرپورٹ پر جا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہئے اور باقی جو ڈاکومنٹ انڈیا گورنمنٹ نے بتایا ہیں وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یہ بات انڈیا گورنمنٹ نے اپنے افیشل ٹویٹر پر بتایا ہے کہ 19 اپریل سے 26 اپریل تک دلی میں لگ ڈاؤن ہوگا اور اگر آپ انڈیا سے کسی بھی دوسرے ائرپورٹ سے دلی ائرپورٹ پر سفر کرنے والے ہیں تو آپ کو پی سی آر ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا اور پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آپ کے ساتھ لے کر جائیں گے ادھر سعودی عرب نے کافی ٹائم کے بعد سترہ مئی کو دوبارہ سے فلائٹ اپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان سعودی عرب کے افیشل ٹویٹر پر کیا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں پنگلہ دیش سے لیٹر ایک اپ ڈیٹ ہے پنگلہ دیش گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل فلائٹ پر پر بندی لگائی گئی تھی اس کی تاریخ کو بڑا کر 21 اپریل سے 28 اپریل تک کر دیا گیا ہے پاکستان کی کچھ جو نئی اپ ڈیٹ ہیں اس پر بات کرنے والا ہوں پاکستان سیول ایویشن کی طرف سے دوبارہ یہ زور دیکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کے لیے ٹریول کرنے والے ہیں چاہے وہ پاکستانی شہری ہوں یا دوسرے ملک سے ہوں پاکستان جو بھی ابھی جائے گا اس کو اپنے موبائل میں پاس ٹریک اپلیکیشن جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہوگا اور اس اپلیکیشن میں اپنی تمام صحت اور دوسری جو معلومات ہے وہ فرام کرنا ہوگی تو دوستو یہ کچھ آج کی اپ ڈیٹ تھیں فلائٹ سے ریلیٹر تھیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو پلیز شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ مزید جتنے بھی جو دوست ہیں جن کو اس بارے میں انفرمیشن نہیں ہے ان کو بھی مل جائے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ